موسیقی کیا اصولی طور پر اس میں کمی آنی چاہیی تھی کیونکہ اب روہ ماہ میں فیول پرائسز کٹ ہونے کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر جو ہے پچھلے مہینے جو اکتیس اشاریہ دو یا اکتیس اشاریہ چار فیصر تھا اس سے نیچے جائے گا اگر وہ نیچے جاتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن نیچے جانے کی ہے تو آپ کی شرح سود کو بھی نیچے جانا چاہیے شرح سود ہماری اتنی اوپر جا چکی ہے کہ اب اس کو بائیس سے آپ چوبیس بھی کرتے ہیں یا پچیس کرتے ہیں یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں یہ آپ کی انفلیشن کو کم کرنے میں معاونت فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ جتنا اوپر لے جانا تھا آپ نے لے جا چکے ہیں اب یہ کیا اس کی کیا ہے پاکستان کو کہ جتنا ہم ٹیکس کمارے ہیں وہ سارا شرح سود انٹرسٹ پیمنٹس میں وہ سارا بینکوں کو پیسہ دے دیتے ہیں سات ہزار ارب سے زیادہ جو فیڈل گورنمنٹ کا رہو ہے صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چل جائے گا بلکہ مزید ب بہت جو ہے اپنے سر سے اتار سکیں گے تو یہ ایک حوصلہ افضار صورتحال نہیں ہے جو سٹیٹ بینک کی ریپورٹ سے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے اداد و شمار سے اس میں سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر نجی شربہ جو کرزے لے رہا ہے بینکوں سے اس میں کمی آنا شروع ہو گیا فرسٹ کوارٹر آف کرنٹ فسکلیئر میں اور وہ کمی کیوں نہیں تھی آنی بائیس فیصد پر پالیسی ریٹ ہے بینکوں سے جب کسی انڈسٹری کو کرزہ م ملے گا تو پچیس فیصد سے کون سا کاروبار ایسا ہے جو ہو سکتا دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہو سکتا تو جو لوگوں نے کرزے لیے ہوئے وہ واپس تو کرنے ہیں مزید کرزے لینے کی شراب بہت ہی کوئی ناغذیر سوچیوشن میں تو بینک سے بارو کر رہے ہیں ادر بائیس اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا تو اس کو ایس سون ایس پاسبل جیسے ہی آئیم ایف کریو کمپلیٹ ہو تو ہمیں اس میں کمی لانے کی طرف کام کا آغاز کر دینا چاہیے اور آ چودہ پندرہ فیصد پہ کرنٹ انفلیشنری انوائرمنٹ کو آپ سامنے رکھیں تو چودہ پندرہ فیصد پہ جانا چاہیے دوسری طرف جو روپی کی ایک مستحکم ہونے کا ایک ٹرینڈ تھا روپیا مستحکم ہو رہا تھا ڈالر کے اگنس وہ بھی آئی فیل کے آئیم ایف کو سامنے رکھتے ہوئے بریک لگا دی گئی ہے حالانکہ یہ سمگلنگ اور اللیگل جو مومنٹ تھی فارن کرنسی کے اس کے اوپر کچھ ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کام شروع کیا گیا تھا اور اسی دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ نے پوزیٹیبلی ریسپانڈ کیا تھا یہ پندرہ بیس روپیا بھی مزید گنجائش اس میں موجود آئی ہے دو سو پچاس پچپن چھپن اس رینج میں روپے کو ڈالر کے مقابلے میں آنا چاہیے اور یہ وہ سیچویشن ہوگی جہاں آپ کی ایکانومی وائبل ہونا شروع ہو جاتی ہے کرنٹ سیچویشن میں وائبل نہیں ہے کرنٹ ایکانڈ ڈیفیسٹ نیچے گیا ہے فرس کوارٹر میں لار رہاں ایف ڈی آئی میں اضافہ نہیں ہوا جو آنا چاہیے اور اسی طریقے سے ایکسپورٹس میں پک اپ جتنی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہیں اور جو رمیٹنسز ہیں ایس کمپیرٹو لاسٹ ڈیئر ابھی اس میں بھی اضافہ نہیں ہے یہ منفی سائن ہے روپیا آپ نے اتنا گرا لیا لیکن یہ چیزیں اوپر نہیں گئی ڈائٹ شوز کہ آپ ان کو گرانے سے آپ روپے کو چار سو پہ بھی لے جائیں گے تو آپ کی رمیٹنسز ڈبل نہیں ہونی جتنا ایک وہ لیول اچیو کر سکتی تھی آپ کی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ انسینٹیوائز ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے اب آپ کو پالیسی انسینٹیوز دوسرے دینے آسانی پیدا کریں جو پاکستانیز ہیں ان کو پیسہ بھیجنے ملیے آپنی ایکانومی کے اندر وہ کانفیڈنس پلوٹیکل سٹیبلیٹی ملک کے اندر حالات بہتر کریں کہ باہر سے لوگوں کو پیسہ بھیجتے ہوئے یا سرمایہ کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو بابر ستار صاحب نے ایک ویکنڈ کے دوران ایک سیمینار سے جسٹس بابر ستار صاحب سے انہوں نے ایک سیمینار سے اڈریس کرتے ہوئے میں بعض امپورٹنٹ ایشیوز کو چھیڑا ہے جس میں خاص طور پر جو ہماری سپیوریر جوڈیشری میں طویل عرصے تک فسے رہتے ہیں کیس اور وہ ان کو ایجرمنٹ ملتی جاتی ہے آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں بعض کیسیز میں بیس بیس پچیس پچیس سال چلتے جاتے ہیں اس کو انہوں نے عدلیہ کی نہلی سے تعبیر کیا اور بلکل صحیح انہوں نے جملہ استعمال کیا بیس پچیس س سال سے ان پر التوار چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے اور اس میں بعض صورتوں میں معذرت کے ساتھ میں عدلیہ کا احترام کو ملہوزے خطر رکھتے ہوئے جب تک کوئی قرب پریکٹسیز انوال نانا ہوں تب تک بیس سال تک کوئی اس طریقے سے کیس لٹکایا نہیں جاتا اور اس میں انیفیشنسی ہماری گورنمنٹ ایجنسیز اور اورگنزیشنز کی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیسے کا استعمال ہے میں آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کچھ کیسز کی ڈیٹیل ملے تو میں آپ کو ہائلائٹ کروں کہ سینکرو اربیہ سرکار کا جو میرا اور آپ کا پیسہ ہے وہ فسا ہوگا ہے مختلف کیسز کی وجہ سے یا کہیں سے گیس یا آئل نکل سکتا ہے کسی کیس کے ٹک جانے کی وجہ سے فس گیا ہوگا ہے کیس آگے نہیں چل رہا تو یہ پاکستان کو فائدہ دے رہا یا نقصان دے رہا اس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور مقصود بنچز بنانے چاہیے جو ان کیسز کی جو پینڈنسی یا خاص طور پر ریونیو میٹرز ہیں جہاں حکومتوں کو پیسہ مل سکتا ہے اور نہیں مل رہا کیس کے کسی کیس کی کوٹ کے کسی کی وجہ سے ان کیسز کو سپیڈی ٹرائل کے ذریعے اگلے تین ماہ چار ماہ کے اندر انسانوں کو ڈسپوز آف کیا جائے تاکہ ملک کا پیہ ایکانومی کا پیہ جو ہے آگے چلنا شروع ہو جائے یہ ایک اوورال بیکگرانڈ ہے جس کو لے کر آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں تو آج کے پروگرام میں بھی دو ایشوز ہیں ایک کلیکشن کے اوپر بات چل رہی ہے اور دوسرا ایک آڈیو لیکس کا معاملہ اللہ عدلیہ کے سامنے ایچ کیسز ہیں نیب کا معاملہ نیب کا کیس بھی سپریم پارلیمان کا جو حق ہے قانون سازی کے حوالے سے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں یہ ان کا ایک اختلافی نوٹ تھا جو پہلے تحریری طور پر جاری نہیں تھا ہوا وہ زامنے ہے میں اس کے اوپر ایک مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں میرے خیال میں اگر پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے نام جس میں آصف زرداری صاحب کا نام تھا تو پیپلز پارٹی اس میں افریق بن جاتی ہے یا فریال تالپور صاحبہ کا نام تھا ان کیسز کے اندر جو اومنی گروپ کو ی زرداری صاحب کو لنک کرتے تھے ان فیک اکانٹس کے حوالے سی 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 کری کے سے شہباز شریف کا نام تھا اس چھبی سرب کے کیسز کے حوالے سے جن کا کیس ایک آل موس فائنل سٹیجز پہ تھا جب نو کانفیڈنس موشن آتی ہے اس کے بعد ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے ان کے بچوں کے کیسز میں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے تو نون لیگ اس میں فریق بن جاتی ہے ان کیسز میں یہ دو بڑے لوگ بینفیشریز تھے اور ان کے ساتھ کئی اور نئے میں یہ لوگ جب بینفیشری ہیں اور ایس ایسی ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے انتیجے میں پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس کی جائیں اور کانفلکٹ آف انٹرس سامنے آئے تو ایسا قانون جو ہے اس کو اللہ عدلیہ کو یقیناً دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے جو سکیم آف کانسیٹوشن کی سکیم ہے اس کے مطابق کیا کانفلکٹ آف انٹرس سامنے رکھتے ہوئے ایسی قانون سازی جائز ہے یا نہیں ہے میرے خیال میں بندیال کا فیصلہ درست تھا کہ انہوں نے سٹرائک ڈان کی دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو کانفلکٹ آف انٹرس کو آئی لائٹ کرتے ہوئے اس کیس کو اس کو اس قانون کو واپس آہ پارلیمان کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ سپیڈر کوٹ کے خیال میں سپرنگ کوٹ آف پاکستان کے خیال میں یہاں مفادات کا ٹکراؤ کھلا نظر آ رہا ہے اتنے بڑے بڑے کیس ہیں اور آپ وہی امینڈمنٹس کر رہے ہیں جس سے یہ کیسز ختم ہو جائیں تو آپ پارلیمان دوبارہ اس کے اوپر غور کریں اور نئے طریقے سے ق بہرحال نہیں ہے کہ میرے اوپر سو اور اب کی فکی پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس اختیار ہے میں نے پارٹیاں چار ساتھ میں آئی ہیں اور اپنے کیسز معاف کر رہی ہیں یہ درست نہیں ہے آڈیو لیکس فائنلی اس کے اوپر بھی بات کر لیں آڈیو لیکس میں آج سب سے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ آڈیو لیکس کرتا کون ہے اور اس کا کیا اس کے اوپر کو ایس اوپیز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اوپر سوال بہت ساری آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں اور حکومت کے اندر موجود لوگوں کی آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں نوے کی دھائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب وہ شہباز شریف کی جسٹس کیوم کے ساتھ ایک بڑی بدنامے زبانہ کہنا چاہیے وہ آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ فرمایش کر رہے تھے کہ محترمہ کو ساتھ سال سزا دینی ہے یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں پرائم نیسٹر ہاؤس سے عمران خان کی آڈیو سامنے آئی ہیں بعض ان کی بہت ہی بہودہ آڈیو سامنے آئی ہیں وہ بھی ان کی پرائیویٹ گفتگو ہوگی جو نہیں ریکارڈ کرنے چاہیے وہ جتنے بھی بہودہ تھی لیکن اگر ان کی ایک نیجی گفتگو ہے تو انیجی اس کی احسیت برکار رہنے چاہیے تھے وہ بھی سامنے آئی ہیں تو کوئی ایسی چیز بچی نہیں عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکٹری کے ساتھ گفتگو شاہ محمود اور شینی مزاری کے ساتھ گفتگو فورن سیکٹری کے ساتھ میٹنگ کے گفتگو ہر ایک کی آڈیو ہر موضوع کے اعتبار سے جب ضرورت پرٹیسٹ ٹھک کر کے ایک آڈیو میدان میں آ جاتی رہی ہے کیا اس کے اوپر ایس اوپیز ریاست کو وضع کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے ہماری دو بڑی جنسیز ہیں آئی ایس آئی اور ایک آئی بی دونوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے یہ جتنے ہمارے سیل فونز ہیں یہ سارے وہ بگ کر سکتے ہیں کسی کا سیل فون محفوظ نہیں ہے پورا ٹریک کر سکتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں تمام ہماری گفتگو بھی سن سکتے ہیں اور اس کو سوچ آن کرے بغیر بھی وہ سن سکتے ہیں آج کل ایسی بھی ٹکنالوجی آ چکی ہے یہ سارا کام وہ کر سکتے ہیں تو کیا اس کے اوپر ریاست کو کوئی ایس ایس اوپی وضع نہیں کرنی چاہیے کہ کس کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے کیا اس کے اوپر کوئی اوور سائٹ میکنیزم ہونا چاہیے یا فری فور آل ہے جس کا دل آئے جس کی مرضی گفتگو ریکارڈ کر لے یہ کمزور پہلو ہے جہاں ہمارے سیاستدان جب وہ حکومت میں ہو اور اپوزیشن کی گفتگو منظریام پر آ رہی ہو تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں لڈو بانٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں امران کی آرہی ہے امران تھا تو وہ کہتے مریم کی آڈیو آنے والی ہے آنے سے پہلے ہی انہیں پتا ہوتا تھا کہ آڈیو آنے والی ہے اور جب اپنی ریکارڈ ہو جاتی ہے بشرا بی بی کی گفتگو ریکارڈ ہوئی جو نامناسب چیز تھی ان کی اہلی ہیں نہیں ان کی گفتگو ریکارڈ ہونی چاہیے اس وقت پھر وہ مضمت کرتے ہیں کہتے ہیں میری پرائیویٹ گفتگو نہیں جی گفتگو ریکارڈ ہوگی تو کیا اس کے اوپر ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے کوئی طریقہ کا وضع کرنا چاہیے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں وضع کرنا چاہیے اور پارلیمان کا ایک اوور سائٹ میکنیزم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہونی چاہیے آپ نے جس کے فون کی ریکارڈنگ کرنی ہے یا کسی کو آپ ڈالنے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر سرونیس ڈالنی ہے تو اس کے اوپر وہ اوور سائٹ جو کمیٹی ہے اس کی اپروول دیں اپروول دینے کے بعد اس کے اوپر ایوری فورٹ نائٹ پندرہ روز کے بعد اپ ڈیٹ لیں ان ایجنسیز کے سات کہ کس نویت کے گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور کیا وہ بندہ اگر کسی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالف ہے تو آپ اس کو کنٹینو کریں نہیں تو اس کو ختم کر کے معاملہ کلین کریں اور اس کی نجی زندگی کے اندر پرائیویٹ لائف کے اندر مداتلت جو ہے وہ بند کر دیں اگر نہیں کریں گے تو پھر کسی کی ذاتی زندگی جو ہے پاکستان خاص طور پر جو پروٹکل الیٹ ہے وہ اس کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی ہمارے ایک فارمر بڑے سینئر اوپیشل تھے ابھی ابھی وہ اپ اپنے طاقتوار پوزیشن سیٹھے ہیں اور ان کے مطلق مشہور یہی تھا کہ ان کے پاس عمران خان ان کا نام لے کر کہتے تھے کہ وہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام آڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں بےہودہ قسم کی عمران خان نے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی تو وہ جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمہاری بےہودہ والی ویڈیوز بھی موجود ہیں تو یہ کیا طریقہ کا جائز ہے عمران کی غلط حرکت ہوگی لیکن ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے بلیک میل کرنا کسی کو کیا یہ ایکسپٹیبل ہے اس کا ایک سوالیہ نشان ہے میں یہی پہ چھوڑتا ہوں اس کو ہمارے ساتھ جو آج شرکا ہے پروگرام میں تو تارک فضل چودری صاحب ہیں پاکستان مسلمی نواز سے شعب شاہین صاحب ہیں ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور حافظ حمدللہ صاحب ہیں رہنمائے ہیں جی ایو آئی فضل ایمان سے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تارک فضل صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ آڈیو لیکس وارے معاملے پر شروع کرتے ہیں آڈیو لیکس کیا جائز طریق ہے ایسے ہی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمل صاحب کسی بھی محضر معاشر میں نہ اس کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ ایسا ہونی چاہیے آہ برکل آپ نے صحیح کہا کہ جب کوئی آڈیو لیک جو ہے وہ کسی کے آہ حق میں لیک ہو رہی ہو تو اس وقت تو چاہے وہ گورمنٹ میں ہے چاہے پنشن میں اس وقت تو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا اور اگر وہ آڈیو لیک اس کے خلاف ہو یا اس کے اپنی پارٹی میں سے کسی کی لیگ ہو رہی ہو تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے آہ دیکھیں نیچی گفتگوش ہوتی ہے اسے ایک خاص آپ یہ کہیں کہ سٹیٹس حاصل ہوتا ہے اور وہ سٹیٹس ہے پرائیویسی کا میوچول ریسپیکٹ کا اور اسے بحال رہنا چاہیے آہ کئی دفعہ ہم آپس میں ابھی آہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو ہم بڑی فارمل گفتگو کر رہے ہیں اگر کیمرہ آہ آف ہوگا تو ہم کیسول گفتگو کر رہے ہوں گے دوستی کی محل میں گفتگو کر رہے ہوں گے اب وہ جو گ گفتگو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کے آہ اس میں کوئی ایسی بات ہے لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اور آپ ایک اپنے ازاد محول میں اور ایک فری محول میں جہاں پہ کوئی نہیں سن رہا آرام سے بات کر رہے ہیں اور ان مومنٹس کو اگر کوئی کیپچر کر لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے طرز لیگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا وہ سنسٹیف ڈیٹا جیسے پرائیم نیسٹر ہاؤس کی بات ہے تو نیچرلی وہاں پہ تو کئی ای ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سنسٹیف ہوتی ہیں اور پھر اگر وہاں پہ کوئی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یقیناً وہ صرف کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی کہ جو کوئی گپشپ لگانے والی ہوتی ہے وہاں پہ بڑی آہ ملک کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی بڑی سنسٹیف میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آہ میں سمجھنا ہوں کہ مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس کے اوپر کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے ضرور وضع ہونا چاہیے اس اس بات کی اوپر جو ہے بڑی سہر حاصل قسم کی اور مجھے اچھا لگا کہ سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ایز اس میٹر جیس باب ستار صاحب نے اسلام بات ہائی کورٹ نے کیا شوائب صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر میں جانا چاہوں گا یہ طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر وضع کرنے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے کوئی ایسو پیس ہونے چاہیے نا کیا فریم ورک ہونا چاہیے کیونکہ سب نے اپنے اپنے موقع پر خوشیاں بھی بنائی ہیں بشمول عمران کے اور بشمول نولی کے اور اپنے اپنے موقع پر روی بھی ہیں کہ یہ ہماری ٹیپس آگئی ہیں تو دونوں کا ہاتھ لگ چکے ہیں تو کوئی طریقہ کار بھی بنا لیں ندیم صاحب اس میں قانون موجود ہے جس کا اطلاق میں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کمیشن بنایا تھا جیف جسٹس جو موجودہ ہیں جسٹس کازی فائی عیسیٰ صاحب کا اس کی جو بھیجا گیا تھا نا وہ بھی سیلیکٹڈ چاند آڈیو لکھ کے بھیج دیا تھا جناب یہ آپ ان کی لیکس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ درست ہیں کہ نہیں اس کو میں نے جب چیلنج کیا تھا کہ وہ پیٹیشن ابھی بیننگ ہے اس کے اندر میں نے بڑی محنت کر کے عبد زبیری تھا آپ کی طرف سے میں نے پیٹیشن وہ فائل کی تھی اور سپرین کورٹ نے اس کے اوپس ٹی وی دیا تھا اس کے اندر ایک ایکٹ موجود ہے اور اس ایکٹ کی تفصیلات بڑی واضح اور جو کچھ آپ کہہ رہے نا بالکل وہ چیزیں موجود ہیں پہلے تو یہ ہے کہ کس کا آپ یہ ٹیپنگ کر سکتے ہیں اس کس کی وہ اس کی جو دہشتگرد ہوگا جو اس ڈیفنیشن میں آئے گا یعنی جو شیڈول افینس ہوگا یا جس کے اوپر آپ کا شک ہوگا صرف اس کی کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس کے لیے آپ کو اجازت نامہ ورنٹ لینا پڑے گا وہ کس سے لیں گے ہائی کورٹ کے کسی جج سے جو نومینیٹڈ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کی کو وہ ایجنسی اپنے آپ کو بتانی پڑے گی کہ کون سی ایجنسی اس کو کر رہی ہے نیکسٹ یہ ہے کہ جو ایجنسی اناثرائزلی اس کو ٹیپ کرے گی تو وہ افینس ہے اس کے اندر اس کو سزا مل سکتی ہے یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آلڈیز میں فیصلے دے چکی ہے ہائی کورٹ نے بھی دے دیا ہے اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی اپورٹ کر دیا اس سے پہلے والی جو ججمنٹس ہیں اور اس کے اندر انہیں بڑی تفصیلات بیان کر دی ہے کہ جو میڈیا میں بھی یہ سراریو لیکس چلتی ہیں یہ اللی کا لیان لافہ لے اور پیمرہ کو سختی سے پابندی کیا ہے نیوز ون کو ون ملین کا جرمانہ ہوا تھا اسی طرح کا جس انہیں کہیں سے اٹھائی اور جا کر کے چلا دی لیکن بدقسمتی سے کہ نہ تو اس اسو پی پہ یا جو اس لاو پہ جو لاو موجود ہے عمل درامت نہ ایجنسیز کر رہی ہیں نہ اس لاو کے اوپر عمل درامت ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں نہ اس کے اوپر عمل درامت ہمارا پیمرہ کر رہا ہے نہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے نہ ہی ہمارا کوئی بندہ یا ججز اس کو پراپرلی سیریسٹی لے کے واقعی اس کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں یہ ہماری غلط باتیں ہیں جو یہ عمل درامت نہ کرنا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے اگر ہم الدر عمل درامت شروع کر دیں سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال شروع ہوگا آپ اگر مجھے اس کا سبجک پہلے پتا ہوتا تو آپ کو میں بہرحال سپریم کورٹ کا آرڈرز اس کے اندر پورا لاو وہ سارا کسی دن یہ فرنمنٹل رائٹ ہے کسی کی پرائیوٹ لائف اس کو جب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کے لیے لافل طریقہ اکار ضروری ہے اور لافل طریقہ اکار جو لاو نے دیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو نہ صرف انلافل ہوگا بلکہ وہ سزا کا مستجب ہوگا حافظ سمدللہ صاحب آپ کو ایک تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے آپ بہت دنوں بعد میرے پروگرام میں تشریف رائیں اور آپ کو مکمل صحت بھی اتا فرمائے آپ فرمائے گا کہ ایسی ریکارڈنگز کیا بڑا فوکس طریقے سے صرف دہشتگرد تنظیموں کے خلاف استعمال نہیں کرنی چاہیے جو انتحاب سن گروپ ہیں جو پاکستان میں بھم دھماکوں میں ملوث ہیں یا سیاسی مخالفین کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نجی ملک صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قانون ہے اس کے لیے پہلے سے یا نہیں ہے کہ جو آڈیو یا ویڈیو کی خفیہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا اس کی ٹیپنگ ہوتی رہی ہے کیا اس کے حوالے سے اس کے سجباب کے لیے پہلے سے قانون ہے یا نہیں ہے اگر فرض کرے قانون ہے تو پھر اس قانون پر عمل ہے یا نہیں کون ادارہ ہے کون شخص ہے کون طاقتور ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شعیف شاہین صاحب نے کہا کہ باقید قانون موجود ہے لیکن کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بنیازی طور پر اصولی بات تو یہی ہے کہ آڈیو ہو یا ویڈیو ہو ان کی ریکارڈنگ او ٹیپنگ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے پیرامیٹر ہونا چاہیے اس کے لیے اصول ہونا چاہیے ایک ضابط ہے اخلاق ہونا چاہیے کچھ ضوابط ہونے چاہیے اور یہ پارلمنٹ کو بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ آیا کون سے گفتگو جو قومی مفاد یا ملکی مفاد کے خلاف ہو وہ کون سے گفتگو ہوگی اور کون کون کر رہے ہیں تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نشاندی کرتے ہوئے آپ نے دیشتگردیوں کی بات کی شدت پسندیوں کی بات کی شر پسند اناثر کی بات کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر فرض کرے آپ کے اداروں میں آپ کے حکومتی صفو میں یا کسی اور بیروکریسی میں اس قسم کے لوگ موجود ہو جو آپ کے ملکی مفاد اور قومی مفاد کے خلاف کچھ ایسی کردار ہو ان کا جس کا جس پر نظر رکھنا ضروری ہے ریاست کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی لیکن یہ وہ کون سے بورڈر لین ہے کہاں تک جا سکتے ہیں کون کر سکتا ہے اس کے لیے اصول کیا ہونا چاہیے میعار کیا ہونا چاہیے پیرامیٹر اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے اصول اور ضابطے کیا ہونی چاہیے بلکل میں اتفاق کرتا ہوں دونوں دوستوں کے ساتھ کیس پر بلکل پارلیمنٹ بیٹھ کے مؤثر قانون سازی کرے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں ویڈیو ہو یا آڈیو کی ٹیپنگ کرتے ہو اور پھر اسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انتقام کے لیے استعمال کرتے ہو پھر اس کی تظلیل بھی کرتے ہیں اس کی توہین بھی کرتے ہیں اس کی زندگی عجیرن کرتے ہیں پھر اس کے بعد پتہ نہیں یہ کیا 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 جا رہا ہے ہمارے ملک میں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے یہ بلکل ظلم ہے زیادتی ہے یہ انسانیت کی بھی خلاف ہے یہ ہر قسم کی میرے خیال میں اخلاقیات کے بھی خلاف ہے حضرت حافظ صاحب ابھی اس کام کے لیے آپ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب مل بیٹھے ہیں نا تو پھر راستے نکل آتے ہیں پھر آپ ان ایجنسیز کو بھی کسی طریقہ کار کے نیچے کسی دائرہ کار کے نیچے لے آئیں گے پچھلے کچھ عرصے سے ایک افسوسناک صورتحال تھی کہ تحریک انصاف آپ ساری لوگوں کو جو اب پی ٹی ایم کا حصہ ہے ان کو چھوڑ ڈاکو کیا کہ کہتے تھے ہم نے ساتھ نہیں بیٹھنا انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن مولانا فضل رحمان سے ملے آئے جن کے خلاف وہ جلسوں میں نعرے لگوایا کرتے تھے علی بحمد خان آئے آسد کیسے رہے ہیں باقی لوگ آئے ہیں تو کیا یہ ایک نئی شروعات ہے پروٹیکل ڈائلاغ کی لیکن آپ کے بعد بالکل صحیح ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس پر بیٹھنا چاہیے کہ اس کا راستہ یہ ٹائپنگ اور ریکارڈنگ کا راستہ ہم کس طرح روک سکتے ہیں ایک بات دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کی ایک وفد مولانا صاحب کے ہاں ان کے گھر پہنچ کے گئی ایک تو بنیادی اور اصولی طور پر یہ نیک شگون بھی ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک اگر تھی وہ اسلامائزیشن اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے آمریت کے خلاف وہ آمریت علال اعلان ہو یا وہ آمریت خاموش ہو جو بھی ڈکٹیٹرشپ ہو جمعیت علماء اسلام صفیہول کا کردار ادا کر چکی ہے اور ادا کر رہی ہے ابھی ماضی میں ساڑھے تین سال چار سال بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے جاولک کے خلاف مشرب کے خلاف عیوب کے خلاف یا حیاء کے خلاف ہماری ایک تاریخ ہے پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے آئین کے بالادستی کے لیے قانون کے حکمرانی کے لیے تحریک انصاف اور جی یو آئی کی میٹنگ ایک نئے سیاسی رابطوں کا نکتہ ہے گھر ابھی ابھی جب پی ٹی آئی کی وفد آئی تو بالکل وہ آ سکتے ہیں بنیادی طور پر انہوں نے وضاحت بھی کیا کہ ہم گئے تھے مولانا صاحب کی خوشدامن کے انتقال کی تازیت کے مناصبت سے ہم گئے تھے پھر وہاں مغرب کی نماز بھی انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں پڑھی جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ تازیت کے لیے بھی گئے وہ تمام ماضی آپ کے سامنے جو وہ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے ان کا موقف کیا تھا کن کن القابات سے وہ نماز دے رہے بہودہ القابات سے پھر ان کو مولانا نہ کہنا پھر اس سے مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا میرے خیال میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور پیٹی آئی تو روزہور سے تبدیلی کے قائل ہے تو جب ایک تبدیلی کے آغاز یہاں سے ہوتی ہے آگے اگلا قدم اگر سیاسی میدان میں وہ آنا چاہتے ہیں کیا جمعیت علماء اسلام کا اختلاف کسی کے ذات سے نہیں ہے اس کی مسلط شدہ حکمرانی سے جو پچیس جولائے اٹارہ کے نتیجے میں مسلط حکومت تھی اور اس کے ایجنڈلے سے پیٹی آئی کی ایجنڈلے سے جمعیت علماء اسلام کا اختلاف ہے یہ آگے دور کی بات ہے کہ پیٹی آئی اب پیٹی آئی ہے یا نہیں پیٹی آئی باقی ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹی آئی باقاعدہ طور پر حجوم کا نام ہے ایک تنظیم کا نام نہیں ہے اگر وہ تنظیم ہوتی پیٹی آئی تو آج خود دیکھئے کچھ حصہ ان کا مفرور ہے کچھ حصہ ان کے گروہ میں خاموش بیٹے ہیں کچھ پرلیمنٹیل پیٹی آئی کو پیارے ہو گئے کچھ استحقام استحقام پارٹی کو پیارے ہو گئے تو پیٹی آئی تو نام تھا پیٹی آئی کے چیئرمنٹ کا تو لہٰذا میں تو پیٹی آئی کو نہیں دیکھ رہا ہاں اگر پیٹی آئی ہو ان کا ایجنڈا اور سیاشت مستقبل میں کیا ہوگی پھر اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن پھلحال منزل دور ہے بریک لے لیں ہی ہمارے ساتھ رہی گو پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں ڈاکٹر تارک صاحب الیکشنز کی بات ہو یا آڈیو لیکس کی بات ہو کوئی نیب کا ایکانٹیبیلٹی کا ایشیو گھوم پھر کے ایک جہاں چیز آ کے ہمارے ہاں رک جاتی ہے جو کمی رہ جاتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑی مداخلت کر رہی ہے یہ سارا وہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ پلوٹیکل ڈائلوگ کی کمی رہ جاتی ہے کیا اس کے لیے ونڈو کھولنے کی ضرورت ہے کیا اس کے لیے نوازری بڑا لیڈر ہے انیس سو اکاسی سے پاکستانی سیاست میں کیا ان کو قدار ادا کرنا چاہیے کون کھملانا وہ کیا تھے ہمارے ہام نوابزادہ نصراللہ خان کوئی ان کی جگہ لے گا کوئی وہ لیڈ فگر بنے گا کوئی سیاستدانوں کو کٹھا ایک ہوں کو کٹھا ایک میز پر بٹھائیں میریموم کومن پروگرام ہوتا ہے نا کوموں کو آگے بڑھانے والا باقی تو سیاسی جماعتوں کے آپ نے پروگرام ہوتے ہیں میں سب چند فریزز ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ہم بہت سنتے آ رہے ہیں جیسے کہ سیاست میں کوئی نہ تو مستقل دوست ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہے ایک فریز ہے پولٹکس کی میں یقین بھی رکھتا ہوں اس پر دوسری بات ہی ہم یہ سنتے رہے ہیں جناب کے سیاسی جماعت کبھی کسی کے لیے ڈالاک کا دروازے بند نہیں کرتی میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے سوال موسے کی ہے لیکن سیاست کس چیز کا نام ہے سیاست دو مختلف اگر جماعتیں ہیں تو دو دو مختلف نظری ہیں آپ اپنے طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں میں اپنے طریقے سے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب ذاتی اختلافات یا ذاتی دشمنی نہیں ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی اوپر بیٹھ کے ڈالاک ڈائلاغ کیا جا سکتا ہے بات کی جا سکتی ہے ہوتی رہی ہے اور خاص طور پہ جب کوئی نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ پاکستان کے مسائل کی دلدل میں ہو ایشوز بڑھ گئے ہوں ملک عوام جو ہے وہ مسائل میں ہو اس وقت تو ڈائلاغ کی اور مل کے بات کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پہلے سے دس سنی سو گناہ بڑھ جاتی ہے خوشحالی ہے تو ٹھیک ہے سارے اپنے اپنے موج مستی میں ہوں گے ساری پارٹی ہیں ٹھیک ہے یار ملک تو اچھا چال رہا ہے نا لوگ خوش ہیں لیکن ابھی بھی ضرورت ہے اس بلکل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے الالات میں سو پرسنٹ اس کی جو ہے وہ ضرورت اور افادیت بڑھ گئی ہے جتنی پولرائزیشن ہے معاشرے میں آپ کا نیشنل دائلاغ ہو جائے بڑے لیڈروں کا تو بہت سارے مسائل شوہم صاحب ہے اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے یقینا لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ پچھلے چار سال میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا یہ والے جو کنیکشن تھا نا کہ ہر حال میں باتچیت کا ادروازہ کھولا رکھنا چاہیے وہ بند کیا گیا ہے اور وہ عمران خان صاحب نے بند کیا ہے اپنی جو انہوں نے نفرت کی اور اپنا جو اپنے آپ کو انہوں نے ایک اباو پولٹیکس کوئی ایسے کوئی سپر نیچرل ہیومن بینگ کے طور پہ انہوں نے سمجھا یا پریزنٹ کیا وٹیور مجھے کہتے ہوئی میں مناسب نہیں ہے لیکن اس سے ہوا کیا کہ انہوں نے کہا میں فلان سے بات نہیں کرتا میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا ہوں گا یعنی جب آپ لیڈر آف ہاؤس اپنی وزیراعظم کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ساتھ چار فوٹ کے فاصلے پہ لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی ہے چار سال انہوں نے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کیا جو کہ ایک نور نومز میں آتا ہے ہماری ویلیوز کلچر کا ایک حصہ ہے کسے نراز بھی ہو تو ملا لے دو نرازگی کس چیز کیا بھائی وہی میں نے کہا کہ پولٹیکل نظریات ہی مختلف ہے نا ہم نے خدا نہ خاصدہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کوئی فیزیکل ہی تو کسی کو نہیں ٹورچر کیا ہوا یا اور کوئی جاتی لیکن یہ کلچر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں آج بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم بالکل میان واشیر صاحب کے اپنے بات کی وہ شروع سے اس چیز کے قائل ہیں کہ مل بیٹھ کے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون سمپل مجوریٹی لے رہی ہے سمپل مجوریٹی آپ کچھ کہیں نہیں کسی رکرا دیئے میں ایک پلٹیکل میں نے میاں صاحب کے آنے کے بعد سیاسی فضا دیکھی ہے میں نے ابھی اکیس اکتوبر کا جلسہ دیکھا ہے خود اس میں شریک رہا ہوں ہم نے ان کا تیس اکتوبر دوزار یارہ کا بھی جلسہ دیکھا تھا پیٹرن سیملیر ہے میں نے اپنے ہلکے میں لوگوں کے دعا یہ مانگتا ہوں کہ آٹکام کا طریقہ کر گرانڈ ڈیالیٹیز کے مطابق وہ نہ ہو جو تیس اکتوبر کو پلان کیا گیا تھا دوزار یارہ کو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو میلین کوشش کرے گی کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے سولو فلائٹ نہ لے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی نوازیف کچھ کر رہے ہیں میرے خیال میں اگلے ایک آدھ روز میں آجی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میاں صاحب آپ انہوں کو ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہ پکی بات ہے شوہب صاحب آپ بتائیے پروٹیکل ڈائلوگ دیکھیں عمران خان اس پہ مادہ ہے یا نہیں جی بلکل انہوں نے تو پچھلے سال بھی کہہ دیا تھا بلکہ ابھی جیل میں جانے سے پہلے بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی تھی دیکھیں میرے سے خود بھی انہوں نے بات کیے جو بات کیے نہیں کیا کیے میں سننا چاہتا ہوں سمپل کیونکہ انہوں نے منفی سیاست کی بڑی پرورش کی ہے یہ جو چور ڈاکو کی سیاست کا تو پھر آپ کو نائنٹین ایٹیز میں بھی جانا پڑے گا نائنٹی میں بھی جانا پڑے گا پھر تو کون سے والے جہاز سے وہ تصویریں کس نے گرائیں کیسے چیزیں آگے چاہیے آئی جائی کی مثال دی آپ نے صحیح مثالیں دیا تو سر وہ منفی جو سیاست تھی اس نے پاکستان کو ڈبویا ہے بھلا دھوڑی کیا ہے تو عمران کو تو اسے تائب ہونا چاہیے تھا نادیل صاحب بارحال میں اس کی بات کرتا ہوں دیکھیں اس وقت ہماری ریاست مزید ایڈونچرز اور مزید ایڈونچرز کی متحمل نہیں ہو سکتی اس وقت اگر مسئلہ کا صرف واحد حل یہ ہے کہ اگلی حکومت سٹرانگ انڈیپننٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے اور اس کے لیے ضروری ہے فری اینڈ فیر الیکشنز اور فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے جو اس وقت جبر خوف اور کی فضاء ہے لوگوں کو اغوا کیا جانا میڈیا آسز پہنچانا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا ظلم کرنا پریس کانفرنسز کرانا اور ڈرائی کلیننگ مشین جس طرح رکھی ہوئی ہے بندوں کو مجبور کرنا اور یہ جو طرزیں عمل ہے اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مدد تین تین دفعہ چار چار دفعہ پروڈیپل ڈیالوگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کس کو کہا میرے سے بیعت کی ہے مجھے کہا ترزی سیاست یہ تھا نیشنل سٹورٹی کمیٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو آرمی جی بریف کر رہا ہوتا تھا شاہ محمود بیٹھا ہوتا تھا لیکن پرائم منسٹر پاکستان ایپ سیٹ ہوتا تھا دیکھیں نا آتھورائزڈ بھائی دی پرائم منسٹر ہی بیٹھتے تھے نا وہ کوئی درد انفورچونیٹ انفورچونیٹ دیکھیں ان کے درد فیٹ ایف کی میٹنگ تو ہوتی تھی تو فیٹ ایف کی میٹنگ میں پرائم منسٹر غائب ہوتے تھے آرمی جی بیٹھ کے تو آپوزیشن کے ساتھ بات کہہ رہا ہوتا تھا کہ ہمیں قانون ساتھ ہی پاس کروانی دیکھیں میں ندیس صاحب ایک بات آؤں منفی سیاست تھی مجھے یہ بتائیں ان کے اور ہمارے درمیان جب ان کا اقتدار تھا ہم نے انکوئری کمیشن کے لیے ایک ایکٹ پاس کروایا ایڈ آرڈیننس پی آیا مل کے چیزیں سیٹل ڈاؤن کی نجسس ناصر ملک کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا اس نے کہا ہاں جی دھاندلی ہوئی ہے بٹا آرگینائز دھاندلی نہیں ہوئی آپ دوزہ چودہ میں چلے جائیں اپنے دور کی مثالیں دوزہ چودہ میں چلے جائیں میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت بھی ہم نے تعاون کیا آپ پرائم نیسٹر تھے اب عمران خان اس کی مثال دیں اس وقت صاحب کے پاس آؤکشن کیا رہ گی تھی دھرنے میں پٹ گئے ہوئے تھے ایک سو چھبیس دن کے بعد کچھ آت نہیں تھا آپ کو اس وقت کمیشن کی آفر انہوں نے کی تھی جب آپ فارغ ہو گئے تھے وہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کے بعد آپ کو کہا گیا تھا اسی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی رابطے ہوئے میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کبھی بیٹھے نہیں ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں میں اس وقت سن لے رہا ہوں یہ ویسے خالی عمران خان کو سورہ آت نہیں تھے عمران خان کے جو پیچھے بیکرز اور سکریپٹ رائٹر سے انہوں نے نقشہ ایسا دیا تھا ندیر صاحب میری بات کو مکمل ہو نہ دے دیکھیں میرے سے انہیں بات کی ہے میں خود بات کر رہا ہوں میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے ہم تمام سٹیک ہولڈر سے اور سیاسی جمہوری طاقتوں سے وہ آرمی چیز سے ملاقات کے لیے کہتے تھے جو ان سے ملنی تھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں نوازری سے ملیں گے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں زمانت تو ہونے دیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور نوازریف جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جب عمران خان نے آپ سے کہا کہ وہ ڈائلاغ کریں گے انہوں نے بتایا کہ آج قانون کا ایک طرح کا اطلاق ہے انہوں نے بتایا ایک نارلہ آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک اشتیاری مجرم تھا اس کو ایک ریاست کا ملازم بیٹھ کے کیسے پروٹوکول دے رہا تھا مجھے آپ بتا دیں کیا آپ کو جیل میں جب انہوں نے ڈائلاغ کی بات کی تو انہوں نے عمران خان نے شویب شاہین کو یہ بات بتائی کہ میں نوازریف کے ساتھ مذاکرات کیا ہے انہوں نے یہ کہا تمام کنسرن کنسرن سے مراد ان کی آرمی چیف ہے اس سے آگے نہیں جاتی وہ آپ پریزیوم نہ کریں نا وہ کہتے ہیں تمام سیاسی جمہوری طاقتیں اس ملک کو نکالیں اس دلدل سے اور واحد حال ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیر الیکشن روٹیکل ڈائلاغ کو نوازریف سے کریں گے بلکل کریں گے کہا ہے انہوں نے آپ سے لیکن نوازریف صاحب سیبیش بر کی گود سے تو باہر نکلیں وہ عمران خان مشکل سے اٹھے ہیں تو اب انہوں نے بھی بیٹھنا ہے نا یہ بتائیں پھر تو کیسے ڈائلاغ کریں گے یہ بتائیں کہ عمران خان نے آپ کو کہا نوازریف سے ڈائلاغ کریں گے نام تو نہیں لیا نا انہوں نے اب نام آپ لینا چاہیں گے کہ جی فلان سے کہا فلان سے کہا شایف صاحب سے اتنا مجھے پانچ سات منٹ زور لگانا پڑے ہیں پھر انہوں نے یہ بات ہے میرا ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں اسیبلشمنٹ بغیر تو انہوں نے چار سال پانی کا گلاس نہیں پیا سیم پیج وہ بھی ان سے پوچھ گئے تو سیم پیج آج کیا ہے آج بھی سیم پیج آپ ایک ایک شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوانی ہے کیونکہ ابھی انہوں نے شوایب صاحب نے کہا کہ یہ لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں رائیکلین ہو جاتے ہیں اور ان سے بیانات آتے ہیں شیخ صاحب نے آج رہائی کے چند دن بعد آج ان کو لالویلی ملیا تو بہت خوش تھے تو خوشی میں انہوں نے وہی کہا جو وہ پچھلے چالیس سالوں سے کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہی لیکن آج وہ اپنے ترنگ میں تھے موج میں تھے سنوائیے گا نو می جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے پاک فوج ہماری فوج ہے جنرل آسم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے چلا نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تحجد کے وقت بھی وہ گرم پانی دیتے تھے کون سی تھنڈی جگہ تھی کون سی وہ جگہ تھی یہ اللہ کو پتا ہے پاکستان کی عظیم افواج ہے ہم ان کے ساتھ سانشانہ بشانہ کھڑے ہیں شیخ صاحب کی جو چلا کشی ہے نا تھی وہ ایک رنگ ضرور لائی ہے ایک سبق جو تھا شیخ صاحب کا ساری عمر کا جو یہ ہمیشہ پڑھتے تھے پاک فوج زندہ بات یہ میشہ کہتے تھے پی ٹی آئی کے آخری سال دو سال میں جب وہ جنرل باجوا کے خلاف میر جعفر میر صادق کا نعرہ لگاتے تھے اس وقت یہ کہنا بھول گئے تھے تو اس چلا کشی میں ان کو وہ سبق ضروری آدھ ہو گیا باقی باتیں مہیں ہیں اب انہوں نے آج نو مائی والوں کو جو کچھ کہا ہے میں الفاظ نہیں دھراؤں گا کیونکہ یہ الفاظ نہیں کیا حافظ حمداللہ صاحب کی طرف چلتا ہوں حافظ حمداللہ صاحب پاکستان کو آگے چلانا ہے اگر ہم یہ اسی چکر میں پڑے نہیں کہ نوے میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے یہ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نہیں یہ کیا تھا اب کون کرے گا تو پھر یہ باری اب نون لیگ کے اسے میں آ جائے گی لیکن ہمیں آگے نکالنا ہے نا اس کرائیسز سے تو آپ کب بیٹھیں گے وہ بڑے پاکستان کے جس سے وہ راستہ ہمیں نظر آئے گا لیکن آپ نے جو کلپ سنایا ہے شیخ رشید کا اتنا تو آپ نے تبدیلی محسوس کی کہ وہ شیخ چلی سے شیخ چلہ بن گیا اب وہ چلہ کاٹنے سے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں کرتے تھے جنرل نجیم انجم کے بارے میں اور جنرل حافظ منیر کے بارے میں یہ چلہ کاٹنے سے پہلے کیوں خاموشتے ہیں تمام جتنے بھی کردار ہیں منفی اور سیاہ کرداروں میں یہ دائریکٹ یا انڈائریکٹ شریک رہا اب وہ اب کہتے ہیں کہ ثانیہ نو مئی چلہ کاٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لانتی پروگرام تھا اس کا مطب یہ ہے جس نے یہ منصوبہ بنایا جس نے یہ پروگرام بنایا جو اس میں شریک رہا جو اس میں سولتکار بنا جس بھی شکل میں حمایت کی ان کے مطابق وہ لانتی ہے تو جب لانتی ہے تو آپ اس کے علاوہ اور کیا لفظ اس کے لئے ہو سکتا ہے یہ کس کے لئے انہوں نے کہا یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں شیخ رشید شیخ چلہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈائلاغ کی بات کی دیکھیں نجیم بھائی شیشت نام ہے مفاہمت کا لیکن مفاہمت سے پہلے مقالمہ بھی ضروری ہے مذاکرہ بھی ضروری ہے گفت گف بھی ضروری ہے آپ کے سامنے سیونٹی تری کا آئین مذاکرے مقالمے کے بات سامنے آیا ہے ایک متفقہ دستور اٹاروی ترمیم آپ کے سامنے یہ مفاہمت اور مذاکرہ اور مقالمے کے بات سامنے آیا ہے آپ میسا کے جمہوریت کو دیکھیں یہ مقالمے اور مذاکرے کے بات سامنے آیا ہے لہٰذا مسائل کا حل مشکلات کا حل واقعی مفاہمت میں ہے لیکن مفاہمت سے پہلے مذاکرہ ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی سیاشت دو آزار گیارہ اور بارہ سے پاکستان میں جنم لی کہ وہ مذاکرات کے قائل ہی نہیں ہے وہ جتنی بھی سیاشی قوتیں تھیں وہ سیاشی قوتیں جن کی قیادت نے پیروکاروں یا پیشروں نے مفتی محمود کی صورت میں ولی خان کی صورت میں یا بٹو کی صورت میں یا دیگر قیادت کی صورت میں انہوں نے پاکستان کو آئین دیا ہے انہوں نے پاکستان کو اٹم بم دیا ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں دیا لیکن اس کو یہ چھوڑ ڈاکو لٹھے رہے کہتے رہے اور مذاکرات کے لئے تیار ہی نہیں تھے کرونا ایک قومی مسئلہ تھا کشمیر قومی مسئلہ تھا بین الاقوامی مسئلہ تھا لیکن اس میں وہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے اور باقاعدہ اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن ان کو کہتے رہے کہ آئیے میسا کی معیشت کریں آئیے بیٹھے بات کریں لیکن یہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں آج ابھی 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 آپ نے نجیم بھائی شیف شاہن سے بار بار پوچھا کہ آپ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں نواز شریف آپ کے چینمن پی ٹی آئی کو آپ نے کہا ہے کہ وہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے یہ جواب نہاں میں دے سکتا ہے نہاں میں دے سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پیڈی ایم کی حکومت کی لاسٹ میں ایک کمیٹی تشکیل دی چکی تھی چکے تھے کیا ان کو نہیں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی مفاہمت نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں کرنی ہے تو اس لئے اس قسم کی ابھی وہ جب اپنے مقامہ مقافیات عامل کا نشانہ بن چکا ہے اپنے سیاہ کردار کا نشانہ بن چکا ہے ابھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن کون کیا رہا ہے شعیف شاہن کیا رہا ہے لیکن شعیف شاہن کی جہاں پی ٹی آئیم کے جو ہر صورت میں جنوری کے سیکنڈ ہاف میں ہو جائے تھے وہ کب ہوگا پی ٹی آئیم کے جو آپ کی بات بلکل صحیح ہے جب سے حکومت ختم ہو چکی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی دورانیے میں پی ٹی آئیم کا اجلاس ایک نہیں بار بار ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کب کرنا ہے کیا مسائلیں ملک کے لئے لیکن ابھی میانوہ شریف صاحب بھی آئے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئیم کا اجلاس ہونا چاہیے ملک کو مختلف قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے معاشی چیلنجز بھی ہے سیاسی آدمی استعاق کام بھی ہے اس کے لئے الیکشن کا ہونا ضروری ہے تو لہٰذا پی ٹی آئیم کا اجلاس ہونا ضروری ہے لیکن کب ہوگا یہ اجلاس یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ سناتا ہوں وہ پولیس آفیسر والی سٹیٹمنٹ بھی سنوائی ہے کیونکہ جب سیاسی مذاکرات کرنے ہو تو پھر آپ کو راستے تھوڑے کھولیں دکھائیے گا جی وہ پولیس آفیسر کا سٹیٹمنٹ نو مہی سے جو رلیٹیڈ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے چلان کمپیٹ ہو چکے ہیں اور لاہور نے سب سے پہلے چلان جمع کر دیا ہے اور اس کا ٹرائل شروع ہوگا اب اس میں مین لیڈرشپ ہے جو جس نے پہلے تو ریفیوز کیا ہے کوپریٹ کرنے سے جیل ٹرائل ہوگا اور ڈی ٹو ڈی ہوگا کمپیٹ ٹرائل کا سٹیٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ کوپریٹ اتنا نہیں کیا ہے اس تفتیش کے اندر اس کا ٹرائل کوپریٹ کر رہے یا نہ کر رہے وہ کوپریٹ کر رہے یا نہ کر رہے وہ کوپریٹ کر رہے یا نہ کر رہے ڈاکٹر انوش کا سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب تو میں بار بار کہتا ہوں کہ سوائے ان لوگوں کے جو براہ راست آگ جلاو گھراؤ اس میں ملوث ہوں یا اس کے منصوبہ ساز ہوں باقیوں کے لیے ریاست کو معافی کرنی چاہیے پار ڈیئے پار ڈن کریں ان کو افیشلی تاکہ یہ تھوڑا جو نفرت کی فضاء ہے اس میں اس ٹینشن میں تناؤں میں تھوڑی کمی آنا شروع ہو جائے کیا اس پہ آگے بڑا جا سکتے ہیں ملک صاحب دیکھیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ابھی شعب صاحب بھی تھوڑا جذباتی ہو گئے تھے اور چند ورڈ جو ٹپیکل پی ٹی آئی کا کلچر ہے وہ جب کچھ نہ رہے آرگومنٹ دبھر یہ وہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں سیاست میں قومی ہیرو بننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو کرنا کو ضروری ہے یا فوج کے خلاف کو بات کر کے ہی قومی ہیرو بنا جا سکتا ہے فوج کی مدد سے نا اقدار میں آنا چاہیے آپ اپنی کارکردگی سے کیوں ہیرو نہیں بنتے اب عمران خان صاحب جو ابھی قومی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ صرف اس پہ اجناب اسٹیبلشمنٹ اخلاف بڑی گفتگو کر رہے ہیں وہ فوج کو بڑی گالیاں دے رہے ہیں بھائی چار سال عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے چار سال سب کو گالیاں دی سب کو چھوڑ ڈاکو کا اور اپنے اہم ترین عوضوں پہ لگائے ہوئے لوگ عمران خان صاحب کے وہ کھلے ہم چوڑیاں کرتے رہے ڈاکے مارتے رہے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے لوگ چوڑیاں کرتے رہے کس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس عمران خان صاحب کے وزیراعظم ہاؤس میں کس نے ماری وہ چوڑیاں ڈاکے سر لمبی بات ہے نا میں تھوڑا صحیح عرض کر دوں میں کسی کے اس وقت وہ نہیں کروں گا فنگر پوائنٹنگ نہیں کروں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے وزراء کیا ان کے لگائے ہوئے صوبوں میں افسران کیا سیاسی لوگ میں بیرو کسی کے بات نہیں کر رہا اچھا اب ان کی کابینہ میں جو پروموشن کی وزیر کی اس کا پیمانہ کیا تھا کیا وہ پیمانہ کارکردگی تھی وہ پیمانہ یہ تھا کہ کون وزیر کتنی بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے کتنا بڑا اس کا موہ ہے وہ گالیاں دینے کے لیے میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ ہیرو آپ اپنی کارکردگی سے بنے اسٹیبلیشمنٹ خلاص جو ہے نو میری کا آفی میں ایک بات ارز کر دوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ زلفکار علی بوٹو پھانس ہی لگ گئے لیکن جی ایشگو پہ حملہ پی اس پارٹی نے نہیں کیا مولکہ بدر ہو گیا میاں نواز شریف ہم نے جی ایشگو پہ حملہ نہیں کیا نواز شریف کو بلایا آپ نے کس کے اوپر پاناما پہ گھر آپ نے بھیجا کاما پہ ہم نے جی ایشگو پہ حملہ نہیں کیا نواز شریف سے بھی بتائیں کہ یہ جو آج سے ایک مینہ پہلے انہوں نے جن کے بارے میں نام لیا تھا وہ کون تھے جو انہوں نے گجرانوالا میں نام لیا تھے وہ کون تھے جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کے پی ٹی ایم کے جلسے سے تقریر کی تھی وہ کن کے بارے میں کہا تھا اگر وہ الفاظ درست تھے تو ہم تو پھر بھی کسی کا نام لے کے بھی ایس سچ اس طرح نہیں کہتے ہم نے کرتے ہیں صرف نہیں چھوڑ دیں اس کی بھی جب تیکی کان سامنے آئیں گی آپ کو سب پتہ چل جائے گا لیکن question یہ ہے کہ آپ اگر نام لے تو وہ جائز ہے وہ حلال ہے اگر ہم کوئی غلط بات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو اسٹیپریشمنٹ کا رول نہیں ہے درست فیصلہ نہیں تھا یہ غلط فیصلہ تھا غلط کام تھا یہ نہ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کرنا تو کتنی دفعہ کہیں گے ندیز آب آپ کے پروگرام میں ایک ہزار دفعہ ہم کنڈیم کر چکے ہیں ہم کچھ چار ہزار مرتبہ آج لکھ دیتے ہیں آپ کو ہم پانچ ہزار مرتبہ لکھ دیتے ہیں آئیں آپ کاؤز لیں لیکن اس کی کوئی لیمٹ تو رکھیں آگے چلینا مجھے یہ بتائیں آپ کیا ہماری یہ ٹیپریشمنٹ اگر وہ کائل ہوتا ہے ان لوگوں کو سزار ملتی ہے جو احتجاج کرنے گئے ہیں ان کو آپ مجرم کیسے بنا سکتے ہیں اچھا جن کو بارے میں آپ مراد راز کے بارے میں مجھے بتائیں آئی جی نے پہلے دن تقریر کی تھی آج وہ گھوم پھر رہا ہے اور تمام وہ لوگ جو استحقام پارٹی میں چلے گئے وہ ڈرائی کلین ہو گئے اور تمام وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے وہ بہترین ہو گئے استحقام پاکستان کا جو کام کرے گا تو شریفاتی لفظ استحقام رکھتے ہیں اور جو کچھ کیا ہو سب شاہد شاہد صاحب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب اور حافظ عمداللہ صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے تیجئے اللہ حافظ